اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں محمد جانِ عالم آپ سبھی کے سامنے حاضر ہوں آئی لوف مدینہ چینل کی جانب سے میرے پیارے مسلمان بھائیوں آج آپ سبھی کے لیے ایسا ایک موجزہ لے کر آیا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن شریف کا کہ جس کو دیکھنے کے بعد کہ جس کو جاننے کے بعد یقین آپ کا دل مچل جائے گا اور آپ بے ساکتہ پکار اٹھیں گے کہ سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے میرے پیارے مسلمان بھائیوں چودہ سو سالوں کے بعد نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن شریف کا ایک ایسا موجزہ سامنے آیا ہے کہ جس کو سننے کے بعد جس کو جاننے کے بعد ہر کوئی حیران ہے اور ہر کوئی آقا دو جہاں نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جھم جھم کر اور دو سلام کا نظرانہ پیش کر رہا ہے تو میرے پیارے دوستوں آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہونے والی ہے اس لئے گزارش کروں گا کہ جو بھی نبی کا چاہنے والا ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ شیئر کریں اور دوستوں گزارش کروں گا کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ساتھ نوٹفیکشن بیل دبا لیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن مل سکے تو میری پیارے دوستوں بہت سے ایسے غیر مسلم ہیں جو نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کو غیب کا علم نہیں تھا اور نہیں وہ موجزات کر سکتے تھے لیکن شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی ایک اشارے کے اوپر چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہمارے نبی کی ایک اشارے کے اوپر صورت جو تھا وہ پلٹ کر واپس آ گیا ہمارے نبی کی اشارے کے اوپر انگلیوں سے چشمہ جاری ہو جائے کرتا تھا ہمارے نبی کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی جس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہر ایپ سے پاک رکھا ان کے شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً وہ جان جائیں گے کہ ہمارے نبی کی بات تو دور ہمارے نبی کی نالن شریف کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے آپ نے وہ کلام تو سنائی ہوگا چاہیں تو اشاروں سے اپنے کہا یا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہیں ان کے غلاموں کی تو مختار کا عالم کیا ہوگا جب نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے کہ وہ فوت ہوئے آدمی کو زندہ کر دیا کرتے تھے انہ ساغر کا پانی ایک آسے کندر رکھ سکتے ہیں یہاں تک کہ بارہ سال تک فاکے میں رہ سکتے ہیں اور یہاں تک کہ پانی سے دیا جلا سکتے ہیں تو میرے پیار دوستوں جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا میرے پیار دوستوں نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن شریف کا وہ مقام ہے کہ یقیناً ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اگر میں کہوں تو ہم سے کہیں زیادہ آپ کا نالن شریف عالم مقام رکھتا ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا نالن شریف جو تھا وہ یقیناً آپ کے ہمیشہ قدموں میں رہا کرتا تھا اور یقیناً آپ کے قدموں کے نیچے جو بھی ذرہ آ گیا وہ یقیناً خوش نصیب ہو گیا ساتھ ہی ساتھ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے رات جب اللہ سے ملاقات کرنے کے لئے گئے تھے تو جبریل علیہ السلام صدرت المنتحہ کے پاس رک گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں اس سے آگے بڑھوں گا تو میرے جو پر ہیں وہ جل جائیں گے لیکن میرے پیار دوستوں اللہ نے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریف کو مقام عطا کیا کہ وہ آپ کے ساتھ گیا تھا اور یہاں تک کہ جب آپ اللہ کا دیدار کر رہے تھے تب بھی وہ آپ کے قدموں میں تھا تو یقیناً آپ کو جو نالین شریف ہے وہ بڑا ہی مقدس ہے بہت ہی عالی مقام رکھتا ہے تو میرے پیار دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں ابھی شوشل میڈیا کے اوپر وہ چاہے انسٹرگرام ہو وہ چاہے فیس بک ہو یا پھر یوٹیوب ہو ہر جگہ ایک ویڈیو بہت تیزے کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے ہر کوئی سے پھرسند کر رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر رہا ہے اور جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ یقیناً مچل جا رہا ہے تو میرے پیار دوستوں میں آپ سبھی کو بتا دوں ایک چھوٹی سے بچی جس کی عمر قریب نو یا دس سال کی تھی وہ آٹھ مہینے سے لگا تار کومہ میں تھی ڈاکٹروں نے ہار مال لی تھی اس چیز کو لے کر کہ اب ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے ہیں اب جب اس کو ہوش آنا ہوگا تب ہی ہوش آئے گا اب ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑا کر دیا لیکن میرے پیار دوستوں جسے اللہ بچانا چاہے یقین ان اسے کوئی نہیں مار سکتا ہے فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمہ کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تو میرے پیار دوستوں تب ہی اس بچی کی فیملی میں سے کسی کے دل میں خیال آتا ہے کیوں نہ ایک مرتبہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن شریف کا بوسہ دلوائے جائے ہو سکتا ہے نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن شریف کی برکت سے اس بچی کو شفا مل جائے تو میرے پیار دوستوں آپ سبی کو بتاتا ہے اس کے فیملی والے جو ہوتے ہیں وہ بچی کو لے کر اس جگہ جاتے ہیں جہاں پر نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن مبارک رکھے ہوئے تھے وہاں جانے کے بعد اس بچی کے سرکیوں پر نالن شریف لگائے گیا تو میرے پیار دوستوں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیسے ہی اس بچی کے سرکیوں پر نالن شریف لگائے گیا دیرے دیرے کر کے وہ ہوش میں آنے لگی یعنی آٹھ مہینے سے لگا تار اس کو ہوش نہیں آرہا تھا ڈاکٹر نے ہاتھ کھڑے کر دیا تھے ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا اب ہمارے بس کی بات نہیں جو کرے گا اللہ ہی کرے گا اس کے بعد نالن شریف کا اس بچی کو بوسر دلوائے گیا میرے پیار دوستوں آپ تصویر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں اس چیز کو تو میرے پیار دوستوں کتنی خوش نصیب ہے یہ بچی کہ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نالن شریف کی برکت سے وہ بچی ٹھیک ہو گئی تو میرے پیار دوستوں کیا یہ نالن شریف کا موجزہ نہیں ہے تو جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کے پاس کوئی موجزہ نہیں تھا تو میرے پیار دوستوں اس چیز کو تو آپ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کے نالن شریف کے اندر وہ قوت ہے آپ کے نالن شریف کے اندر وہ طاقت ہے کہ ایک بچی آٹھ مہینے سے قومہ میں تھی لیکن وہ بہتر ہو گئی وہ صحیح ہو گئی تو جب ایک نالن شریف کا یہ مقام ہے تو آقا دو جہاں سرور کائنات ہم سب کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا یقیناً ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں اللہ نے آپ کو سب سے عالی بنایا اللہ نے آپ کو سب سے پیارا بتایا ساری کائنات میں اگر اللہ سب سے زیادہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ یقیناً نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی صدقے انہی کی شفارش سے آخرت میں ہماری بخشش ہوگی میرے پیار دوستوں دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں جب تک آپ نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لگائیں گے تو میرے پیار دوستوں جن کے صدقے میں ساری کائنات کو بنائی گئی ہو اس کا مقام کیا ہوگا ہم تصور کر سکتے ہیں ہرگز نہیں کر سکتے ہیں ہماری کیا حیثیت ہماری کیا اوقات نہ ہمارے پاس وہ زباں ہیں اور نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں جس سے ہم آپ کی شان کو بیان کر دیں میرے پیار دوستوں اس لئے بھول کر بھی نبی کی شان میں کبھی گستاخی مت کرنا نبی کو کبھی ناراض مت کرنا اگر وہ اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں ہم سے محبت فرماتے ہیں تو ہمارے بھی حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اسلام کے طریقے سے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو یقین اللہ کے محبوب کو راضی کرنا پڑے گا اور یقین جب تک اللہ کا محبوب راضی نہیں ہوتا ہے یقین اللہ راضی نہیں ہو سکتا ہے اور جس سے اللہ کا محبوب ناراض ہو گیا اس سے اللہ ناراض ہو گیا تو یقین اللہ کے نبی کو راضی کیجئے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے جس کے دل کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ یقین جنت میں جائے گا لیکن میرے پیار دوستو یہاں پر شیعت رکھی گئی ہے کہ جس کے دل کے اندر نبی کی محبت نہیں ہوگی وہ یقین جنت میں نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ایمان بھی اسی کے پاس ہوگا جس کے دل کے اندر نبی کی محبت ہوگی میرے پیار دوستو مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے اور ان سے بھی باتوں کے اوپر عمل بھی کریں گے ویڈیو کے اندر اگر آپ کا ہماری کوئی بات پسند آئیے تو آپ ہمیں کمنٹ کے یہ بتائیں گے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا بہت محنت کر کے ویڈیو بناتا ہوں بہت ہی زیادہ ٹائم لگتا ہے ویڈیو بنانے میں لیکن ویڈیو کے پر اگر کوئی رسپونس نہیں آتا ہے تو بہت برا لگتا ہے اس لئے جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنے زیادہ شیئر کیجئے گا اس ویڈیو کو فیس بیو ویڈیو بھائی بیٹن سپورسی جہاں تک ہو سکے وہاں تاکہ اور گستاخ نبی کو بتا دیجئے کہ نبی کے نالیں شریف کا یہ مقام ہے تو یقینا ہماری نبی کا کیا مقام ہوگا تو میرے پیار دوست تم جانے سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر اب تک اپنے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کے لیجئے گا ساتھ ساتھ نوڈیفیکیشن پیل دبالی جئے گا تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفیکیشن مل سکے چلی دوست تمہیں پھر میلوں گا کہ چھوار پیاری ویڈیو ساتھ اپنے کیا لکھی ہے خوش ہی رہے گا جب تک کے لئے اللہ حافظ دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے